اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آئی ہوب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش شکرم رکھیں اپنے اپنے گھروں میں آمین سم آمین اور یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنائی ہے میں نے دعوت کری دی اپنے دیور کی اور جو ہیں وہ میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں اور میرے چچا سوسر یعنی میرے سوسر کے چھوٹے بھائی جو ہیں چچا میرے ہزبن کے چچا ان کے بیٹے بھی ہیں تو ان کی دعوت کری تھی تو یہ دعوت کی پریپریشن میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں بنائی تھی میں نے اور اس سے ایک دن پہلے یعنی سٹڈے والا جو ولوک آیا تھا کلیننگ کا تو وہ اسی وجہ سے کری تھی میں نے کلیننگ اور مشین بھی اسی وجہ سے لگا لی تھی کیونکہ سنڈے والے دن کی مجھے دعوت کرنی تھی تو اسی وجہ سے میں نے مشین لگا لی تھی تاکہ پھر مجھے سنڈے والے دن تو ٹائم نہیں ملے گا بچوں کو اسکول وغیرہ جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی کپڑے اپڑے دھولیے تھے اور کچن کی کلیننگ وغیرہ کری اور پھر سنڈے والے دن رات کی ہم نے ڈینر پہ بلایا تھا تو پھر دن میں ساری کلیننگ وغیرہ کر لی تھی اور کھانا وغیرہ تحیار کیا یہ سب جو آپ کو نظر آیا تھا شروع میں پائے بنایا تھے اور چکن بریانی پلاؤ بنایا تھا کباب بنایا تھے اور شیر خورما بنایا تھا یہ ساری چیزیں بنائی تھی میں نے اور کیک جو ہیں وہ میری نند لے کر آئی تھی اور مٹھائی کا ڈبا جو ہے وہ میری دیور اور مامو جو ہیں ان کے ابو یعنی وہ لے کر آئے تھے اور اب یہ مورننگ کا ٹائم ہے میں بہت تھک گئی تھی رات میں گیارہ ساڑی گیارہ بچے تک تو فارغ ہوئے تھے اور تو میں بہت تھک گئی تھی تو یہ مارننگ میں یعنی منڈے مارننگ ہے تو میں بچوں کی یونیو فارم پریس کر رہی ہوں کیونکہ رات میں بلکل بھی ٹائم نہیں ملا ہمت نہیں ہوئی تو پھر میں صبح میں کپڑے پریس کیے بچوں کے تو یہ وہ یہ اور چمت چلا چلا گیا میرے بازو میں اتنا درد ہو گیا تھا اور یہ مارننگ کا ٹائم ہے میں یونیو فارم پریس کر کے کچن میں آئی کچن دیکھیں کتنا پھیلاوا ہے تو یہ یوں پھیلاوا ہے کہ کچھ بڑتن دھولیے تھے کچھ دھوئے تھے باقی سب ایسی پڑے ہوئے تھے تو وہ کیوں ایسی پڑے ہوئے تھے وہ اس وجہ سے ایسی پڑے ہوئے تھے کیونکہ رات میں پانی بھی چلا گیا تھا اور گیارہ بجے مہمان گئے اور ساتھ میں ہمارا پانی بھی چلا گیا یعنی جو water supply آرہا ہوتا ہے تو وہ نہیں آرہا تھا وہ چلا گیا تو پانی پھر آیا ہے دوسرے دن ڈیڑھ بجے ایک یا ڈیڑھ بجے یعنی دوپیر میں پانی آیا ہے تو پھر میں نے کری تھی پھر میں نے سارے برطن دھوئے تو مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا تھا برطن وغیرہ دھونے میں تو یہ ہوا تو پھر یہ ہم دوپیر کا میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو لنچ لنچ میں ہم نے وہی بریانی بھی بچی وی تھی کباب بھی بچے وے تھے اور جو ہے پائے جو ہیں وہ بھی بچے وے تھے سب بنایا تھا پر ان لوگوں نے اتنا کم کھایا ہے نا کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو سارا ہم نے دو دن تک کھا کے ختم کیا ہے اتنا ان لوگوں نے کھایا ہی نہیں بالکل بھی تو یہ بات ہے تو یہ ہم لنچ میں پھر میں نے وہی بریانی ختم کری سب سے پہلے من کا چاول خراب ہو جاتے ہیں تو پہلے وہ ختم کرتے ہیں تو وہ کھا کے ختم کرے اور اب یہ رات کا ٹائم یعنی منڈے کی رات کا ٹائم میں تو میں روٹیاں بنا رہی ہوں پائیک کے ساتھ نان تو بہت ہی کھا لیے تھے نان اتنے بج گئے تھے تندور کی جو روٹی ہوتی ہے نان اسے بولتے ہیں تو وہ اتنے بج گئے تھے پھر ہم نے صبح ناشتے میں بھی وہی تل تل کے کھائے تھے بہت کم کھایا تھا ان لوگوں نے کھانا تو پھر نان کھانے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے روٹی بنا لی تھی دوپیر میں چاول کھا لیے تھے رات میں روٹی بنائی اور یہ سائیڈ میں میں دودھ وغیرہ گرم کر رہی ہوں اور کیا نام ہے اور پائے گرم کر رہی ہوں پائے جو ہیں میں نے وہ رات میں فریزر میں رکھ دیئے تھے کیونکہ پہلے چاول ختم کرنے تھے تو اس وجہ سے پائے جو ہیں فریزر میں رکھ دیئے تھے تو وہ ابھی نکالے تھے پھر رات میں میں نے مطلب شام میں نکال لیے تھے تو برف جم گئی تھی تو پھر میں نے ہلکی آنچ پہ تبوے کے نیچے رکھ دیا تاکہ لگیں بھی نئی نیچے سے اور گرم ہو جائیں سے اسے اچھی طرح برف پگل جائے گی گرم ہو جائیں گے اور پائے بہت مزے کے بنے تھے اور اگلے دن تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے کہ پک پک کے نا مطلب ان کا رست نکال آتا ہے تو جس دن پکاؤ اس دن اتنے مزے کے لگتے جتنا اگلے دن لگتے ہیں پر اس دن بھی ماشاءاللہ سب کو بہت ہی پسند آئے تھے پائے اور رات کا کھانا وانا بنا کے میں نکال رہی ہوں جوس سوسر جی کے لیے کیونکہ ان کو کمزوری ہو رہی ہے آج کل بہت تو میان جی نے فروٹ لا کے دیے کہ جوس وغیرہ نکال کے دو اببو کو تو سیپ تھے اور یہ کنو کنو نہیں مالٹے مصمبی یہی بولتے ہیں شاید تو ان کے لیے میں جوس نکال رہی ہوں اور بڑی مشکل سے کچن کلین ہوا کچن اتنا پھیل گیا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کو کیسے ہنڈل کروں گی کیسے کروں گی اور پائے کے جو برطن ہوتے ہیں اتنے چپ چپے وہ تو بہی بہت مشکل سے ساف ہوئے ہیں گرم پانی سے گرم پانی سے برطن دھوئے تھے تو ہوئے ہیں وہ ساف ورنہ تو بہی بہت ہی مشکل ہو جاتا اور اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اچھے طریقے سے نپٹ گئی اور تابی آپ نے دیکھ لیا میں اور زیادہ تو ویڈیو نہیں بنا سکی مہمان وغیرہ سب کی اچھا بھی نہیں لگتا کہ دسترخان پہ میں ویڈیو بناتی تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی کچن میں جب سمان کھانا رکھا ہوا تھا تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی کہ یہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں اور باقی سب کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں ان کا اچھا نہیں لگتا بولیں گے دیکھوئی کیا پاگل بنا کر رہی ہیں تو اس وجہ سے میں نے باقی کسی کی ویڈیو نہیں بنائی آصف مامو کی یا بھابی کی یا حسان کی تو اس وجہ سے نہیں بنائی میں نے اور آپ دیکھنا یہ ویڈیو دیکھئے گا اور انجوائے کرئے گا کینیڈا میں اور ہو گئی دعوت بن گئے پائے جو کہ انہوں نے صحیح سے نہیں کھائے اور بس یہ تھا بہت مزا آیا ہم سب کو گیٹ ٹوگیدر ہو گیا تھا اور میری نند بھی آئیمی تھی نند ہوئی تھے تو بہت مزا آیا سب تھے خوب باتیں باتیں ہوئیں خوب انجوائے کیا ہم سب نے تو بس یہ تھا کہ تھکن ہو گئی تھی بہت مجھے کیونکہ دو دن لگتار کھن کیا ایک دن مشین لگا لی تھی تو کچن کلیننگ پھر دوسرے دن دعوت کی تیاری وغیرہ کی تو بہت تھک گئی تھی میں اس وجہ سے ایڈیٹنگ نہیں کر پائی میں اس ولوگ کی تو آج میں اس کو پبلش کروں گی انشاءاللہ رات تک ابھی بھی رات ہی ہو رہی ہے یعنی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو بس میں ابھی پبلش کر دوں گی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور جو نئے آئے ہیں ان کو کہنا ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور فل ووچ کریں اور میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں بہت اچھی اچھی ویڈیو ہیں بہت اچھے اچھے ویڈیو ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا میرے چینل کو اور اتنے سارے ویڈیوز تو آتے ہیں پر لائک کوئی دیتا ہی نہیں ہے لائک دینے میں اتنی کنجو سے کیوں کرتے ہو ایک لائک کا بٹن ہی تو دوانا ہے کلک کرنا ہے اور بس یہی مجھے آپ سب سے کہنا تھا اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں آپ سب فرینڈز کے ساتھ اور 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 کبھی کبھی سانس میں کچھ بول ڈال دیں کبھی کبھی سوچنا پڑ جاتا ہے کہ آپ کیا بولوں تو یہ ہوتا ہے برطن وغیرہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی ان سب کو بھی رکھنا ہے اٹھا کے رکھنا ہے یعنی نکالے تھے برطن اور اس میں میں موٹی لگ رہی ہوں بٹ میں ہوں نہیں موٹی پتہ ہے میں اپنے کپڑے نہ تھوڑے لوز لوز لگ رہی ہوں فٹنگ والے پہنتی میں پہلے پہنتی تھی یعنی بہت پہلے شوق تھا پہنے والے پہنے والے پہنے والے پہنے والے تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ سیمپل سے پہن لے کیونکہ کام کرنے پڑتے ہیں تو فٹنگ والوں میں ڈائیٹ کپڑوں میں کام کرنا اور پھر بچوں کو سمحالنا مشکل ہو جاتا ہے تو میرے کپڑے اب لوز ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ مطلب میں موٹی ہوں تو میں موٹی موٹی نہیں ہوں میں بہت سمارٹ ہوں اور کتنا کالا رنگ آتا ہے نا یار دیکھنے میں پتہ ہے لائٹ وائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہوگا اور کیمرے کا بھی ہے نا نورین کیمرے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور رات کا بھی ٹائم ہے اور دوسرا یہ کہ کچن میں زیادی سے باتیں اندر کو ہوتا ہے کچن تو اتنی روشنی نہیں آتی پتہ نہیں کیوں اتنا ڈارک کلر آتا ہے بہت ہی کی اتنا ہے نہیں میرا جو جو جانتے ہیں وہ کمنٹ کر دیئے گا پلیز اور اور بس کیا بولوں اور میں آپ لوگ بتائیے گا کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں یہ سارے برطن اٹھا کے رکھ رہی ہوں ان کو پیک کر رہی ہوں دوبارہ سے کھیر کی کٹوریاں وغیرہ تھیں گلاس ایک اور ڈرنگ کے بہت برطن ماشاء اللہ ایک ڈرڈ گھنڈا مجھے بڑھتا نہیں دھونے میں لگ گیا تھا پھر اس کے بعد کچن کلین کرنا دوبارہ سے ایسا لگ رہا تھا میں نے فالتو میں کچن کلین کیا دوبارہ سے کلین کرنا پڑا مجھے اور دوبارہ سے ہم سے بڑھتا ہوں کپ ٹوڑ گیا ہے چاہی ریسی چاہی پڑا مجھے بہار اور چائے میری ساری وہ شکریہ ٹرے میں رکھی تھی پھر بھی میں نے پھیک دی تھی وہ چائے میں نے پھیک دی تھی پر بلکل الگ ہو گیا تلہ گولائی میں بلکل الگ ہو گیا اور بس اب میں برطن رکھ دوں گی اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا ڈینر سیٹ میری شادی کا ماربل کا جو ہوتا ہے وہ ڈینر سیٹ میری شادی کا تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ڈینر سیٹ کو ڈینر سیٹ کیوں کہتے ہیں لنچ سیٹ کیوں نہیں کہتے یہ مجھے بتائیے گا اگر کسی کو بتاؤ تو کہ بھائی لنچ سیٹ بول دو لنچ پہ بھی تو یوز ہو سکتا ہے نا نہیں ڈینر سیٹ ہی بولنا ہے اوکے چلیں یہ تا میرا آج کا ولوگ اگر پسند ہے تو لائک کریے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ